احتیاط ہے واجب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آغاستانی کے تقلید مہنہ یہ جو نیا توجیل مسائل ہے اس کے پیچھے انہوں نے بہت ساری حرض علم کی اپنی خاص سپیسیفک ٹرمز ہوتی ہیں الفاظ ہوتے ہیں کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جو دوسرے شخص کے لئے سمجھنا مشکل ہے میں آپ کو ایک آسان سے مثال دوں اور ایک شخص سے مثال دوں پہلے آسان دنیا سخت ہاں مجھے پہلے ہی بتا تھا کیونکہ پچھلا سیشن آپ جیسے ہی تیسے کر کے گزار چکے ہیں اب دوسرے سیشن کی باری ہے ویسے میری مظلومیت دیکھیں مجھے اکثر مدرسے میں دوسرا سیشن مل جاتا ہے اور وہ لوگ مل جاتے ہیں جو پیچھے ڈیڑھ پونے دو گھنڈے سے آلیڈی سن چکے ہوتے ہیں اور مجید کسی کو سننے کے موڑ میں نہیں ہوتے ہم سجولر کے پاس جاتے ہیں ہم سجولر کے پاس جاتے ہیں ہم گرام کا وزن کتنا استعمال کرتے ہیں کلوز میں دو کلو چاول حسن ڈھائی کلو چکل اب اس کو بریانی بنا لو کچھ ہی بنا لو محمدہ ختم لیکن یہ چھوٹے چھوٹے گرام ان چیزوں کا وزن ہم اسفق جا کر سیکھتے ہیں جب ہم جولر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسن بھاجی یہ چوڑی آٹھ گرام کی ہے یہ اس میں سے ایک گرام کی کاٹ نہیں کر جائے گی اب یہ کاٹ کا لئے ہم وہاں کھڑے ہو کر سوچتے رہیں کہ بھئی آپ کے پاس نہ کوئی کینشی ہے جس سے آپ نے سونا کاٹنا ہے کاٹ کسی اس کی نکال رہے تو وہ کہے گا آپ کو ہماری زبان کا پتہ استلاحات کا پتہ نہیں ہے ہر فیلڈ کے اندر استلاحات ہوتی ہیں ان استلاحات کو سیکھے بغیر آپ اس حسن کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک جس طرح سے جب تک آپ کو کینشی پکڑ کے چلانی نہیں آئے گی آپ سلائی کڑھائی نہیں سیکھ سکتے آپ کو آٹا گوننا نہیں آئے گا آپ روٹی پکا نہیں سکتے آپ کو اس توجین مسائل کی ٹرمز نہیں آئیں گی آپ اس توجین مسائل کے ان کو حاصل نہیں کر پائیں گے ایک سہولت والا کام آگئے سیسانی کی توجین کے آخر میں ہوا ہوئے انہوں نے مثلا جو ٹرمز ہیں ایسی جو استلاحات ہیں ان کا اردو کے اندر آسان ترجمہ کیا ہوئے مثال کے طور پر سب سے زیادہ نماز کے باب کے اندر ایک لفظ آتا ہے شاخص شاخص زہر کا معلوم وقت کرنے کے لئے زمین میں گاڑی جانے والی لکڑی اب ہم نے تو زہر کا وقت آج چک آپ میں سے سچی سچی بات دیں کبھی کسی نے زہر کا وقت ایسے معلوم کیا ہے ہاں کلنڈر کے بعد جاگے گھڑے ہو جاتے ہیں یا ہمارے ہاں پی سی این یا ایک سی این جیسے چینلز آتے ہیں ہم شیعہ چینل پر فٹ کر دیتے ہیں کہ نماز ازان ہوگی تو کہے گا ہی اللہ خیری الامل اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں نے اپنے زندگی میں کبھی بھی شاخص سے رماس نہیں پڑے اور میرا انداز ہے کہ سامنے والی بیٹھے بھی مومنات میں بھی کبھی یہ کام نہیں کیا ہوگا لیکن مجھے شاخص کے معنی آنے چاہیے مجھے شاخص کے معنی آنے چاہیے اسی طرح سے مثلا طلاق خلا ہے طلاق رجوعی ہے طلاق مبارات ہے یہ طلاقہ تو لفظی بڑا خراب ہے مثلا حدث اصغر ہے حدث اکبر ہے حدث اصغر یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے وضو کرنا پڑتا ہے پچھلا وضو بریک اور حدث اکبر جن کی وجہ سے غسل کرنا پڑتا ہے پچھلا غسل فنش بات ختم ہو گئی اور پھر خواتین کے باہر غسلوں کی تعداد بعض صورتوں میں بڑھ بھی جاتی ہے اب اسی طرح کے ایک ٹرم ہے جسے کہتے ہیں احتیاط واجب مستحد تین یا چار چیزوں کا سہارہ لیتا ہے آپ کے اور میرے لئے ایک فتوہ دینے میں اس میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن قرآن جس کے اوپر وہ شیعہ تفاصیل کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی تفاصیل پر بھی ایک نظر رکھتا ہے ہمارے ہاں سمجھتے ہیں مجھ جہد بننا ہاں ہلوہ بیچنے والی بات ہے ایسا نہیں ہے دانت سفید ہو جاتے ہیں نہیں بال سفید ہو جاتے ہیں اور دانت ختم ہو جاتے ہیں جب کہیں جا کر کوئی شخص درجہ اس شہاد تک پہنچ رہا ہے اور الحمدللہ ہم اہل پاکستان اور ہندوستان بلیسٹ رہے ہیں ہمارے دن میں منہوم نقن جیسے بزرگوار رہے ہیں میں اس دن ان کی سوانہ حیات لاس منڈے کو پڑھ رہی دی کچھ جملے مزرسے میں تو میں نے ایک جملہ کوٹ کیا میں نے کہا ہم نے اپنے علماء کی قدر ہی نہیں کی علامہ امینی جب الغدیر کو کمپائل کر رہے تھے تو مرہوم نقن کے قصیدہ گرنی الغدیر کے اندر لکھا ہے یعنی ان کی عربی کی شیر اور شائری پر اتنی گرپ تھی کہ ایک عرب کھڑا ہو رہا ہے اور ان کے وہ جو ایک ہندوستان میں پیدا ہونے والا لکھنو میں پیدا ہونے والا پلنے بڑھنے والا خیرونہ زندگی دو فیزز عراق کے اندر گزارے لیکن بروٹ اپ تو بسیکلی وہ انڈیا کے تھے نا وہ لکھنو کی گاڑی اردو بولنے والا عربی پر اتنا تسلط کھڑا کر لیتا ہے کہ مصر کے عراق کے شام کے عرب علماء ان کے سامنے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر اللہ معمینی جیسے بزرگوار شخصیت الغدیر من کے قصیدے کو نقل کرتی ہے یہ آگے تہرانی ہیں بزرگ کے حوالے سے ایک جملہ لکھا گیا تھا کہ شیخ توسری کی سوان حیات کا آخری جو کیس تھا اس میں انہوں نے مرہم نقن کے مرسیے کو تطعمہ کلام کلام کے اختتام کے طور پر استعمال کیا لیکن مجتحد فتوہ دینے کے مثلا قرآن عقل روایات اجماع اس ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتا ہے اور اس ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے پھر ایک فتوہ دیتا ہے لیکن کبھی کبھی مجتحد فتوہ دینے کے مقام میں ایسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں وہ سینٹ پرسنٹ رائے قائم نہیں کر پاتا جہاں اس کی نظر سو فیصد نہیں ہوتی یہاں پر وہ اپنے مقلد مقلد مثلا میں اگرشتانی کی مقلد مثلا آپ جس کی بھی تقلید کرتی ہیں یہ مرجے اپنے مقلد کو اختیار دیتا ہے چاہو تو مجھے فالو کرو چاہو تو میرے باد آلے سیکنڈ اپشن کے پاس چلے جاؤ اس ٹرم کو کہا جاتے ہیں چاہتے ہیں مجھ سے ہی اپنے آپ کے ساتھ آپ کو جوڑ کے رکھتا نہیں ہے آپ کے لئے دوسرا راستہ کھو دیتا ہے اور نارملی یہ اس طرح کی کرٹیکل مسائل ہوتا ہے جو بعض وقت پریکٹیکلی سننا بہت آسان ہے اور پریکٹیکلی انہیں انجام دینا بہت مشکل ہے مثال کے طور پر ہمارے شیعہ موجودہ فقہ پچھلے بیس پچھ سال کے مشہور فقہ میں سے ایک اسی طرح کا مسئلہ ہے چہرے کو کور کرنے کا ایک سلوات پڑھے محمد علم حمد 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 مسئل مرحوم خوئی علم حمد واقعا ہماری جانے قربان ہو جائیں حرم ممنین میں دفن اس تشیعہ کے درخشان ستارے پر جن کا مسئل مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں ایک مومنان کی تقلیت کرتی ہے ان کے نزید نامحرم سے چہرہ چھپانا اور ہاتھ چھپانا بھی واجب تھا لیکن انہوں نے فتوہ نہیں دیا احتیاط ہے واجب لگا دی اب ان کی جو مقلدہ ہے اس کی مرضی ہے چاہے تو چہرہ چھپائے چاہے تو نیکسٹ آپشن بہت ساروں نے امام حمد کی طرف ہی رجوع کر لیا دونوں بزرگواروں کی زندگی میں آپ کے خواہر میں پریکٹیکلی اتنا آسان ہے کوئی جواب دے گا پریکٹیکلی ہم ہر نامحرم سے یعنی گھر میں پھپا آگئے نکاب دیور آگیا نکاب گھر میں پیچھے رہ گھن گیا جائے گا یعنی ہمارے لسٹے ہمارے لسٹوں میں محرموں کی تعداد بہت لیمنٹیڈ ہوتی ہے نامحرم تو دنیا نامحرم ہے سوائے وہ لیمنٹیڈ لسٹ کے جو فقریں ہمارے لئے ایشو کر دی مثلا ہمارے باپ ان کے ابباؤ اوپر ہمارے بیٹے ان کے نیچے بیٹے ہمارے چچا البتہ چچا کے بیٹے محرم نہیں ہوتے اسی لئے میں نے سٹراؤ لگا دیا بتیجے محرم ہو جاتے ہیں بتیجوں کے اولاد محرم ہو جاتی ہیں پھر ایک لسٹ پڑتی ہے لیکن یہ فتوہ ایسا تھا کہ پریکٹیکلی بہت آسان چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں ہر نامحرم کے سامنے آپ نے کہا آپ پہن لیں دستانے پہن لیں تو انہوں نے آتے واجب کا آپشن دے دیا جو چاہے ان کے مسئلے پر عمل کرے چاہے تو اس کے بعد جنہیں فلعالم تصور کیا جا رہا ہے ان کی بات پہ ایک سیپ کر لیا جائے اور اپنے لئے ایک سہولت کا راستہ نکال دیا جائے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجتہد عالم کوئی فتوہ دے دے تو اس کا مقلد اس مسئلے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا امام خمینی کے نزدیک فتوے کی بنا پر اہلِ کتاب نجیست ہے آغازستانی کے نزدیک پاک ہیں امام خمینی کے نزدیک مثلا نجیست ہے چیک ہے آغازستانی کے نزدیک پاک ہیں اب یہ بعض وقت کیا ہو جاتا ہے فرض کریں یہ ہمارے لئے مسئلے اتنا مشکل نہیں ہے لیکن جن کے گھر جڑے ہوں ہیں عیسائیوں کے ساتھ جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں فق المختربین مغربی ممالک میں رہنے والے مومنین کے فقی مسائل ایک بہت بڑا یوج اشو ہے ان کا دن رات کا انٹریکشن ہے ان کے پاس بہت ساری صورتوں میں تو کوئی گھر میں آ کر کام کرنے والا ہی نہیں اللہ ایک اسام نہیں عیسائی ہو یا ہلے کتاب ہو یا یہودی ہو تو ہم کسی چیز کو بہت ایزی لیتے ہیں اس لیے کہ ہم یہاں بیٹھے وینٹ کراسی میں میں نے ایک دفعہ ہم بڑا آسان لیتے ہیں یہاں سے ٹرین میں بیٹھے لہور چلے جاتے ہیں راستے میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں وہ کھانا لے کر آتا ہے اگر گھر سے کھانا جو لے کر گئے میں موڈ نہیں ہے یا کسی امرجنسی میں گئے ہیں کھانا نہیں لے کر جا سکے کھانا بھی لے لیتے ہیں وقت بے وقت چائے بھی پیتے ہیں اگر یہی سفر ہم لکھنو سے علاوات کا کریں ہندوستان میں اور دس چیزیں نجیس ہوں اور دس چیزوں پر ہمیں سامنے علیے سے پوچھنا پڑے کہ بھائی صاحب آپ رام لال ہیں یہاں کا کوئی اور نام ہے تو ہمارے لیے بہت بڑا سوال یہ نشان ہو جائے گا ہم یہاں پر ٹھیلے پر کھڑے ہو کر گول گپ پر خرید دیتے ہیں محضب بچوں کی طرح گھر میں آگے کھاتے ہیں لیکن جس مملکت کفر میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ کے لئے یہ ساری چیزیں آسان نہیں ہیں بہرحال فرماتے ہیں کہ اگر مجھتہ دے عالم کوئی فتوہ دے اس کا مقلد اس مسئلے میں کسی دوسرے مجھتہ کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا تاہم اگر وہ یعنی مجھتہ دے عالم فتوہ نہ دے بلکہ یہ کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں عمل کیا جائے مثلاً احتیاط اس میں ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں ہم کے بعد ایک پوری صورت پڑھے تو ضروری ہے اچھا آغاز حیثانی نے جہاں لفظیں ضروری استعمال یہ نہیں واجب یہ وہ چیزیں جو آپ گھول کر پی لیں یہ پہلے سے ذہن میں بٹھا لیں کچھ چیزیں ہم نے ذہن میں بٹھائی ہوتی ہیں مثلاً کیسے بٹھائی ہوتی ہیں کہ دوپہر کی کلاس میں کسی کو مسکرا کر نہیں دیکھنا ایسے دیکھنا ہے میں اُس دن سیٹرڈے مدرسہ میں بچوں سے کہہ رہی تھی صفات کا ایک ایشو چل رہا تھا میں نے کہا محدث ہے جلیل قد شیخ خباسِ قمی نے اپنے استاد محدث مرزاِ قمی سے کہا تو محدث مرزا نے مرہوم محدث نے آگئے صاحبِ مفاتھی کو تند نظروں سے دیکھا میں نے کہا جیسے آپ ساری مجھے تند نظروں سے دیکھ رہی ہیں ایسی کوئی کیفیت تھی اور انہوں نے سوال جیا کہ کیا اہلِ قم کی شفاعت فاطمہ معصومہ کے ساتھ ہوگی محدث نے پہلی مرتبہ تند نظروں سے دیکھا تھوڑا سخت نظروں سے جیسے امیہ دیکھتے بچہ جب مہمانوں کے سامنے چوتھا سموسہ اٹھانے لگتا ہے تو امیہوں کے آنگے کیسے ہوتے گئے ایکزیکٹلی ویسی نظریں تھی مرہوم محدث کی پھر انہوں نے دیکھا جواب نے بھی افصاد نے پھر کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اہلِ قم کی شفاعت فاطمہ معصومہ کے ساتھ ہوگی پھر سنت تند نظروں سے دیکھا تیسری دفعہ کا افصاد تند نظروں سے نہ دیکھے سوال کا جواب دے کہ اہلِ قم کی شفاعت میرے ساتھ ہے اہلِ فاطمہ معصومہ کی شفاعت کے اثورٹی کائنات کے لوگوں کے ساتھ ہے مومنین کے ساتھ ہے تو آپ بھی کچھ ایسے ایکسپریشن مجھے دے رہی ہیں جیسے مرہوم محدث نے مرزاِ قمی نے مرہوم محدث کو دیا تھا تھوڑا پیار سے دیکھیں اور ایک سلوات پڑھے محمد و آلے محمد 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 بات جن فرق اور یہ بات گھوڑ کر پی رہے کہ ضروری کا لفظ مطلب بولے ذرا مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ دوپہر کے مزرسے میں دوپہر کا کھانا کھا کر نہیں آتے ایک عجیب کشیش رکھی ہے جیسے اگر میں اس موبائل کو یہاں سے نیچے پھینک دوں کشیش اس اقل کا قانون کیا کہے گا موبائل نیچے گر جائے گا ایک ایسی کشیش رکھی ہے جب پیٹ کے اندر بریانی ٹائپ کی چیز ہندے والے میں چلی جاتی ہے پھر دوپہر کے آنکھوں کھانے کے بعد آنکھیں بل ہونے لگ جاتی ہیں آپ میں سے مجورٹی نے نہیں کھایا میں کھا کر آئی ہوں اگر کھانے کے اوپر ڈیبینڈ کرتی ہے نیر تو سب سے زیادہ ڈیزرونگ پرسنیلیٹی سب میں ہوں اس کام کے لیے لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اس احجاد پر عمل کرے ماجیب ہے لیکن اگر یا وہ پھر دوسرے مجتحد کے فتوے پر العالم فالعالم کا یعنی آپ نے ہمارے پاس ایک رو ہے یعنی ایک شخص مرجے تقلید ہے ایک گریٹ کا ایک شخص مرجے تقلید کی لیس میں بڑھ بی گریٹ بی گریٹ سے مراد ناوزبیلہ ان کا مقام سب کا بہت بزرگواروں کا ہمارے سر آنکھوں پر ہے اور ایسی ایسی روایتیں علماء کی عظمت پر کے ناقابل بیان ہیں لیکن یہاں پر وہاں وہ فالعالم مثال کے طور پر بعض ہمارے اساتذہ آغا سیسانی کی بعض احتیاط واجب میں فورڑن کہیں گے آغا وحید کو دیکھیں آغا وحید کیا کہہ رہے یا مثال جب برہوم خوئی آلاللہ مقامہ زندہ لوگ احتیاط واجب کے بعد میں مثال امام حمینی کی طرف چلے جاتے تھے یا برعکس بھی تھا ایسا نہیں ہے یہ ہر کسی کی ذاتی تحقیق پر منحصر ہے لیکن یا وہ احتیاط پر عمل کرے یا پھر وہ فالعالم کا خیال لگتے ہوئے بعد والے مجھ شہد کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے جو وہ کہہ رہا اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا جیسا کہ چہرے کے باب میں یا ممیز بچے کے باب میں یہ پریکٹیکلی لیڈیز کو پیش آنے بارا ہر سے زیادہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہم ایک وقت میں ناوالی سے پردہ کرتے ہیں جسے بڑے پیار سے شریعت کی نگاہ میں ناظر محترم کہا جاتا ہے آپ نے یہ لفظ کبھی پہلے سنے نہیں نا آپ روٹی حضم ہو جائے گی اس ناظر محترم کے بعد ناظر محترم وہ شخص جس کی نگاہ کو شریعت نے احترام دیا فرض کریں آپ کے گھر میں کوئی ایک دن کا دو دن کا چھے مینے کا بچہ ہے ہم وہاں پر اگر مثال کے طور پر لباس بدرنا چاہیں ہم مختار ہیں میں اخلاقی نکتے نگاہ کی بات نہیں کر رہی فقی نکتے نگاہ سے لیکن اگر وہاں کوئی بالک بچہ بیٹھا ہے تو پھر آپ کے پاس آثورٹی نہیں رہی ناظر محترم اچھا ناظر محترم بہت سارے فقہ ناظر محترم کی بحث میں کہتے ہیں سامنے بالے ہو ہماری ما شاء اللہ اتنی ماں آج کل کی انٹرلیکچول ہیں اتنی ماں شاہب ہیں اور بڑے پیار سے کہتے ہیں میرے تو بچوں کے ساتھ بڑی اچھی فرینڈشپ ہے اور میں تو ان کے ساتھ جس لائک اپ فرینڈ ٹویٹ کرتی ہوں مجھے جب کوئی ماں کسی پروگرام میں کبھی کسی ورک شاہب میں کوئی مکھے لگ جاتی ہے ایسی ہوا اور کہہ دیتے ہیں میں تو اپنے بچوں کی فرینڈ ہو تو میں کہتے ہیں ان کی ماں کون ہے ان کی ماں کون ہے وہ بچارے کو دوست تو پہلے ہی بہت سارے تھے جہاں مامدہ وہاں ڈالڈا آپ نے نہ ڈالڈا رکھا نہ مامدہ رکھی اب اس بچے کہا اس ماں کون ہے اور پھر ہم اس طرح کی سوکالڈ قسم کے انٹرلیکٹیور بننے کے چکر میں ہمارا حال پتہ ہے کہ ہم کبھے وہ کبھے ہیں جو ہس کی چال چلے نہ ہم کبھے رہے نہ ہم ہس رہے ہم بیچ کے ایک ٹریک پر چلے گئے لیکن آج کی ماں یہ سمجھتی ہے ابھی تو میرا بچہ بالک نہیں ہوا کیوں بالک نہیں ہوا تو کہیں گے بھی تو اس کے پندرہ سار پورے نہیں ہوئے پندرہ سار پورے ہونا ایک میار ہے لڑکے میں باقی دو میار بھی شریعت نہیں رکھیں آپ یاد اس کے ساتھ اتنی کیمسٹری کو میچ کر کے رکھیں کہ ان دو میں سے کوئی آپشن اس کے ساتھ ہو تو آ کے آپ کو بتائیں کہ اممہ اب آپ مجھے مامی سے ہاتھ ملانے پر یا مثلا باز وقت ماں ایک کتنی سر آگے جھکاؤ وہ سر پر ہاتھ پھیرے وہ ہاتھ نہ پھیرے دوری رہی نامحرم کے ساتھ بہرحال ایک فاصلہ ضروری ہے لیکن ماں بڑی بھولی بن جاتی ہیں خیر یہ بچہ بالک ہے اس سے سارے فقہہ کہتے ہیں پردہ کرنا واقع ہے لیکن ایک سٹیج ایسی ہے جو بچہ بالک نہیں ہے ممیز ہے یہ ممیز کی اسطلعہ فق کے اندر جا وجہ استعمال ہونے والی اسطلعہ ہے ممیز آپ میں سے کوئی بتائے گا سلمہ ایک میٹ بولنے دیں ممیز اسے کہتے ہیں جو بالک بولنے سے قریب ممیز اسے کہتے ہیں جس سے تمیز ہو ٹھیک ایک نٹ ایک نٹ تمیز ہو تمیز کا لفظ یہاں پر ایک الگ سینس رکھتا ہے ہجاب کے معاملے میں الگ سینس رکھتا ہے طہارت نجاست کے معاملے میں الگ سینس رکھتا ہے میں آپ کو دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتی ہوں اور پھر آج وضو کے چپٹر پر چلے جاتے ہیں انشاءاللہ بیومید پروردگار بچہ ہجاب کے معاملے میں کب ممیز ہوتا ہے جب وہ عورت کو لذت کی نگاہ سے دیکھنے کے قابل ہو جائے depend on environment depend on بچہ بچے کا ہر بچے کے اپنے ایک سوچ ہوتی ہے کل ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بعض گھروں کے بچے بڑے انوسینٹ ہوتے ہیں اور بعض کے بڑے شاہف ہوتے ہیں میں نے کہا نہیں بعض بچے بائے برد کچھ خصوصیات لے کر پیدا ہوتے ہیں آج کل کے بچے تو سپیشلی پتہ نہیں کیا ہے ہمارے پنجام کے نے وکھیوں نکلے دیں عجیب ہی چیز ہوتی ہے ان کا نیا ہی موڈل ہوتا ہے وہ مثلا باپ نے یہ کام سا جنگی نہیں کیا ماں نے نہیں کیا چچا تایا خالو پپا کسی نہیں کیا یہ بچہ کہاں سے چھیک رہا میں خود نہیں بتا یہ بچہ ایک ایسے ماحول میں ہے کہ جب آپ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے آج چاچی تو بڑی امہ سے زیادہ پپو لگ رہی ہے مثال دیرنگ اور یہ ممیز ہوا ہے اس کو اس کی محرم ماں نہیں سمجھ پائے گی لیکن دوسری عورت بہت جلدی ہمیں دیکھیں خدا دے گا ہمیں سکس سنس نہیں دی ہوتی نا چھٹی حس نہیں دی ہوتی ہجاب کے معاملے میں تو ہم پر یہ حکم بھی نہیں لگاتا کہ اگر عورت کو اتمران ہو جائے کہ کوئی اسے لذت کی نگاہ سے دیکھ رہا تو اس پر چہرہ چھپانا واجب ہے چاہے وہ پھر کسی کی بھی تقریب میں ہے ہمیں فوراں فیل ہو جاتا ہے اس کی آسان بزرگان سے لیوی مثالیں ہیں بعض اگر ہم پبلک پلیس پر ہیں بس ٹاپر کھڑے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کر رہے ہیں پیسے سے کوئی آپ کو ٹیڑی نظروں سے دیکھ رہا ہے آپ رش میں کھڑے ہیں لیکن آپ کو وہ ایک پن چوب رہی ہے سمزنگ رانگ یہ پن رکھی آپ کے اندر خدا لے اور اسی طرح عورت کے اندر یہ حص رکھی ہے حتی ایک نو آٹھ سائج بچی کے اندر یہ حص رکھی ہے کہ کوئی اگر اسے غلط نظر سے دیکھے گا غلط نظر سے ہاتھ لگائے گا فوراں اس کے اندر کا الارم بجنے لگ جائے گا ممیز وہ بچہ جو عورت کو لذت کی نگاہ سے دیکھ سکے یہ بابِ حجاب کا ممیز ہے جیسے ہماری بہن نے کہا نا کہ بالے ہونے کے قریب ہو بعض بچے آٹھوں سائج میں ممیز ہیں بلکہ ممیز نہیں پورے والگ ہیں ٹھیک وہ آپ کو مجھ سے بہتر آئیڈیا ہوگا ایک طہارت کے باب میں ممیز ہے مثال کے طور پر وہ فقہ جو کہتے ہیں بالف شہس کی گواہی پر ہم کہیں گے کہ یہ پاک ہو گیا ہم میں سے کتنے گھر ہیں سارے میرے سامنے خواتین بیٹھیں ہیں کسی کے اپنے بچے ہوں گے کسی کے بہن بھائی ہوں گے بچے ہوں گے کسی کے دھر میں چھوٹے بہن بھائی ہوں گے بعضوں کا چار سال کا بچہ واش ہم سے نکل کر آتا ہے ماں پوچھے آپ نے دھوئے کی تھی ہر ماں کے اپنے سپیسیفک ورڈز ہوتے نا واش کر لیا تھا پڑی لکھی ماہ تو انگریزی بولے بغیر رہ نہیں سکتی ہیں وہ اللہ رسول کو یاد کیے بغیر رہ سکتی ہیں انگلیش بولے بغیر آپ نے واش کر لیا تھا جی امی پاک کر لیا تھا ماں کی سوچ کا فرق سمجھ رہی ہیں آپ ماں کی سوچ کا فرق سمجھ رہی ہیں ایک ماں صرف دھونے پر منحصر ہے اور ایک ماں دھونے کے چکر میں نہیں ہے صرف دھونے کے ساتھ تحارت کا بھی احساس ہے جیسے ایک بچھی نے دوسری بچھی وہ کالیج میں کہا کل میں پورے اکیس گھنٹے سوئی ایک فرنڈ نے فرنڈ کہا اکیس گھنٹے without any meal دوسری نے کہا اکیس گھنٹے بغیر کسی نماز کے تو یہ depend کرتا ہے اب وہ تحارت کے بعد میں ممکن ہے کسی گھر میں محضب گھر میں جہاں ماں باپ دونوں دیندار ہیں میں نے ایسے بچوں کو دیکھا چھوٹے بچے 8,5 سال کا بچہ پنجوں کے بل چل رہا ہے پیٹا یہاں پر سکون سے رو نہیں وہ میری نیز جو ہیں وہ گیلی ہیں زمین نجیس ہے میری نیز نجیس ہو جائیں گی یا وہ بچہ باہر آ کر ماں سے کہتا ہے ماں چھنٹے پڑ گئی ہیں یہ پیٹا پاک نہیں رہی یہ بچہ اس وقت اندر ممیز ہے ممکن ہے سے دوسری چیزوں کی سینس نہ ہو بہرحال اب اس طرح کی چیزوں کے اندر جو احتیاط واجب ہیں یا ہجاب کے معاملات ہیں انہوں آٹومیٹکل ہم اپنے مرجع تقریب کو فالو کریں گے